روحت نے چھڑا آئے نیوزلینڈ کے پسی نے ہٹمین نے کھیلی سوپر ہٹ پاری نیوزلینڈ کے خلاف چھالیس رن بنا کر بنے نمبر ون دنیا بھر کے بلے بازوں کو چھوڑا پیچھے بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر سے دمدار پردرشن کیا اور کیوی ٹیم کے پسی نے چھوڑا دیئے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے کپتان روحت شرما نے ایک بار پھر سے اپنا توفانی انداز دکھایا اور نیوزلینڈ کے گیند بازوں کے پسی نے چھوڑا آئے اس مقابلے میں روحت شرما نے دنیا بھر کے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں تین تین خاص اپلپ دیاں حاصل کی ہٹ مین نے کھیلی سوپر ہٹ پاری اس مقابلے میں بھارتے ٹیم کے کپتان روحت شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا باہتی گیند بازوں نے ایک بار پھر سے دمدار پردرشن کرتے ہوئے نیوزلینڈ کی ٹیم کو پچاس اوور میں دو سو تیہتی رنوں پر روک دیا ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں دو سو چوہتی رنوں کا لکش ملا اور جب ٹیم انڈیا لکشے کا پیچھا کرنے اتری تو روحت شرما نے کیوی ٹیم کے خلاف بے اپنا رود روپ دکھایا انہوں نے آتا ہی ٹرینڈ بولٹ میٹ ہینری اور مچل سینٹنل جیسے گیند بازوں کی جم کر دولائی کی حالانکہ اس مقابلے میں روحت شرما عردشتک سے چوک گئے اور چھالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے روحت شرما نے ایک نہیں دو نہیں تین تین خاص اپلپ دیاں اپنے نام کر لی نیوزلینڈ کے خلاف میٹس میں روحت شرما سوپر ہٹ پاری کھیلتے ہوئے چھالیس رن بنائے اس دوران انہوں نے چالیس گیندوں کا سامنا کیا لیکن اپنی اس پاری میں انہوں نے چار چوکے اور چار چھکے لگائے اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا ایک سو پندرہ کا اور اپنی اس پاری کے ساتھ ہی روحت شرما ورڈ کپ دوہزار تیس میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاری بن گئے روحت نے بنا دیئے سب سے زیادہ رن اس چیلیس رنوں کی پاری کے ساتھ ہی روحت شرما موجودہ ورڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاری بن گئے ہیں انہوں نے پاکستان کے محمد رزوان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ خاص اپلبدھی حاصل کی ورڈ کپ 2023 میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاریوں کی بات کریں تو روحید شرمہ نے پانچ میچوں میں تین سو گیا رن بنانے والے کھلاریوں کی بات کریں وہی محمد رزوان چار میچوں میں دو سو تیرانوے رنوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ان دونوں کے علاوہ نیوزلینڈ کے رچن رویندر پانچ مقابلوں میں دو سو نبی رنوں کے ساتھ تیرانوے رن بنانے والے کھلاری تو بن ہی گئے ہیں اس کے ساتھ اساتھ وہ موجودہ ورڈ کپ میں سب سے زیادہ چوکے اور چھکے لگانے والے کھلاری بھی بن گئے ہیں اس ورڈ کپ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاریوں میں روحید شرمہ کا نام ٹاپ پر ہے روحید شرمہ نے ورڈ کپ 2023 میں ابھی تک 17 چھکے لگا دیئے ہیں ورک اپ 2023 میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلالیوں کی بات کریں تو روحید شرما نے ستہ چھکے لگائے ہیں تو وہیں شرلنگا کے کوشل مینڈیس کے نام چودہ چھکے ہیں نیوزلینڈ کے ڈیرل مچل کے نام گیارہ چھکے ہیں تو وہیں آسفریلیا کے ڈیویڈ وارن نے دس چھکے لگائے ہیں تو مچل مارش کے نام نو چھکے ہیں چلیے یہ تو بات ہو گئی چھک کوکی لیکن موجودہ ورک اپ میں روحید شرما سب سے زیادہ چھکے لگانے کے معاملے میں بھی نمبر ون پر آ گئے ہیں ورک اپ 2023 میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلالیوں کی بات کریں تو روحید شرما نے ابھی تک 33 چھکے لگائے ہیں تو وہیں ڈیون کونوے نے 30 چھکے لگائے ہیں تیسرا نمبر پر ہے پاکستان کے محمد رزوان محمد رزوان نے چار مقابلوں میں ابھی تک 28 چھکے لگائے ہیں تو ایسے میں روحید شرما نے نیوزلینڈ کے خلاف ایک نہیں دو نہیں تین تین خاص اپلپدیاں حاصل کی وہ موجودہ ورک اپ میں ابھی تک سب سے زیادہ رن منانے والے تو کھلالی بن ہی گئے اس کے ساتھ اساتھ انہوں نے اس ورک اپ میں سب سے زیادہ چھکے اور چوکے لگانے کا کمال بھی کر دکھایا ویسے ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما ان دنوں شاندار فارم میں ہیں اور وہ ہر مقابلے میں ٹیم انڈیا کو شاندار شروعات دلا رہے ہیں ٹیم چاہے کوئی بھی ہو لیکن روحید شرما کا کھیلنے کا انداز وہی توفانی رہتا ہے روحید شرما آتے ہیں اور اپنا سوپر ہٹ شو دکھاتے ہیں حالانکہ پچھلے دونوں مقابلوں میں اگر ہم دیکھیں تو بانگلہ دیش کے خلاف بھی روحید شرما 48 سن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو نیوزلینڈ کے خلاف بھی روحید 46 سن بنا کر آؤٹ ہو گئے بھلے ہی روحید شرما پچھلے دو مقابلوں میں اردشتک نہ لگا پائے ہوں لیکن وہ ٹیم انڈیا کی جیت کی نیو تو رکھی دیتے ہیں تو ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس ورلڈ کپ کے سب سے کھونکھار کھلا لی ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما یعنی کی اپنے ہٹ مین ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہیں تو کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ روحید شرما کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں